بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعظم عمران خان کی قائم کردہ بلوچستان کمیٹی کی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کی پینادت نے بلوچستان نیشنل پانچی مینگل کے وقت سے ملقا سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد آج لاکھ پانچ ہزار نو سو بانوے ہیں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد ایک سو پچاس کرونا وائرس مصبت رزلچ کے مریضوں کی کل تعداد آج ہزار تین سو ستائیس کرونا وائرس منفی رزلچ کی تعداد دو لاکھ نو ہزار آج سو انسٹ ہے گورنر بلوچستان عمران اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ معاشری نظام کی بہتری اور قومی پیداوار میں اضافے کا انحصار تجارت اور زراعت کے صوبے کو مضبوط اور مستحق کم بنانا ہے پشین میں پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے پر پیٹرول پمپ بند حکومت پیٹرول کو سستہ کر دیا ہے پشین پیٹرول پمپ کے دھکانداروں نے مہنگائی کی انتہا کر دی ہے پہلے لوگ پیسے کمانے کے لیے دبائی جاتے تھے لیکن اب پاکستان میں جس کو بھی پیسہ کمانا ہو تو وہ کوئی چاہتا ہے اور مزید سے پیسہ کما کر جاتا ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ کے ریمارکس سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ریلوے یونین کے جانب سے وفاقی بجٹ کے خلاف ریلوے سٹیشن گول پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ملک بھر کی طرح سبی میں بھی مزدور کش بجٹ کے خلاف ریلوے لیبر یونین سبی کے زیرے احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرہ کی قیادت محمد عیوب، ہارا اور حاجی علی نواز بکچی نے کی اس موقع پر مظاہرین نے تبدیلی سرکار کے خلاف شدید نارے بازی کی زلہ کچھی سب ڈوین میں لیویز کی کامیاب کاروائی مفرور ملزم گرفتار کویٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کے علامے کے مطابق برکی لائنوں کی ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں سولہ جون کو دو سو بیس کلو وات گدو سبی ٹرانسمیشن لائن پر ضروری کام کے باعث مذکورا سرکٹ سے پچیس میگا وات کی برکی کلت پیدا ہو گئی جسے لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے مستونگ میں جنگل کھروس کے قریب موٹر سائیکل سواروں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ لیوی سوارس خوزدار کی ایک اور بڑی کاروائی ونگو چیک پوسٹ پر ایک آلٹو کار سے حالہ کوالیٹی کی چرچ برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس ٹیم نے نوش کی زمزمہ ہوتل ایریا میں کاروائی کرتے ہوئے بینال صوبائی کار لفٹر ارشد ولد عبد المالک غوم شاہوانی ساکن حافظباد مستونگ کو مسروکہ کار سمیت گرفتار کر لیا اب جبکہ بلوچستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نہ گزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان ہیڈنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیرے صدارت منقضہ آلہ سطحی اجلاس میں مجووزہ بلوچستان میلرل ایکسپلوریشن کمپنی کے قیام سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں ختمی شکل دے دی گئی اجلاس میں تیپ آیا کہ کمپنی میں نوے فیصد شیئر بلوچستان اور دس فیصد شیئر وفاقی حکومت کے ہوں گے اجلاس میں کمپنی کا ہیڈ آفیس کوئیٹا جبکہ برانچ آفیس اسلام آباد میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں بی ایم آئی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین میں مادنیات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مائرین کو شامل کرنے سے اتفاق کیا گیا اجلاس میں چاہیے فاؤنڈیشن کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا جسے کمپنی کے مناسب حصہ دیا جائے گا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلا بلوچستان امیر جام کمال خان نے کہا ہے کہ کمپنی کے قیام سے بلوچستان میں مائننگ کے شعبے میں بہتری اور تبدیل آئے گی اور صوبے کے مادنی وسائل کی تیز رفتار بنیادوں پر ترقی ممکن ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی قائم کردہ بلوچستان سے متعلق دیگر امور پر تباہ درخیال کیا گیا حکومتی کمیٹری کے وقت نے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد امہ جیفتری سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری اور ممبر قومی اسمبلی خان محمد جمالی شامل تھے جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے وفت میں صدر سردار اختر خان مینگل اختر جان مینگل سیکریٹری جنرل سینیٹر ڈاکٹر جہنزیب جمال دینی مرکزی سیکریٹری اطلاعات اینمن نی آغا حسن بلوچ اور حاشم نوت زائی شامل تھے ملاقات میں ملک میں عالمی وبا کرونا وارس سے پیدا شدہ صورتحال سے نبتنے کے لیے اچھائے گئے حکومتی اقدامات مستحقین کی امداد کے لیے دیے گئے وفاقی حکومت کے امدادی پیکجز بجٹ ازلاس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ڈائریکٹر وسیم بیگتر جمان میڈیا کارڈینیٹر برائے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وارس سیل بلوچستان کی کرونا وارس اپڈیٹ سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد آج لاکھ پانچ ہزار نو سو باننے ہیں کرونا وارس کے نئے مریضوں کی تعداد ایک سو پچاس کرونا وارس مصبت رزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد آٹھ ہزار تین سو ستائیس کرونا وارس منفی رزلٹ کی تعداد دو لاکھ نو ہزار آٹھ سو انسٹ ہے مشتبہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار چاہ سو چھالیس ہے کرونا کے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد چار سو اٹھتر ہے اب تک کرونا کے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھانویں کرونا وارس سے صحتیاب مریضوں کی تعداد دو ہزار نو سو سولہ کرونا وارس سے جانبہ مریضوں کی تعداد پچاسی ہے کمیونٹی بیس امواد کی تعداد اچھاون ہے کلات میں کرونا وارس کے مزید سات کیسے سامنے آگئے مریضوں کے کل تعداد ترپل ہو گئی ہے دو سو چوراسی مریضوں کے ٹیسٹ میں سے ایک سو سٹھ سٹھ نیگٹیب آئے جبکہ پینسٹھ افراد کا ٹیسٹ پینڈنگ ہے کلات میں کرونا سے متاثر افراد کو ان کے گھروں میں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے جب تک تین مریض مکمل صحتیاب ہو چکے ڈاکٹر علی اکبر نیچاری نے بتایا کہ آج مریضوں کا آئیسولیشن پیریڈ مکمل ہونے پر ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا ریزلٹ کا انتظار ہے میس پرنس عبدالکریم خان ہسپتال کی میڈیا سے گفتگو گورنر یاسین زائی نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں کے بزنس کمیونٹی اور غریب عبام کو درپیش مسائل اور مشکلات کا ہمیں احساس ہے کرونا وائرس کے باعث پورے ملک میں حالیہ لاکڈاؤن اور سرحدوں کی بندشتر زندگی کے تمام شروع بھی بہت متاثر ہو چکے ہیں تاہم حکومت تاجروں کے ساتھ تمام مسائل کا پائیدار حل جھوننے اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کی بہالی اور استحکام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لا رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کے روز گورنر ہاؤس کوئٹا میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اور رکن صوبائی سنبی اصغر خان اچکزئی سے ملاقات کے دوران گستگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر گورنر بلوچستان نے کہا کہ معاشرے میں سنت اور تجارت سے وابستہ افراد کا قومی پیدابار میں اضافہ لوگوں کو روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرنے سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ہمسائے ممالک کے تجارتی منجیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس حوالے سے نہایت اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا صوبہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ملک بھر کی سنت اور تجارت سے وابستہ افراد بھی صوبہ بلوچستان کے راستے سینٹرل ایشیا کے ممالک تک بہ آسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں ملاقات میں اسکر خان اچکزئی نے گورنر کو سرحدی تجارت پاک افغان بوجر پر آباد تمام تاجر برادری اور چمن کے عوام کو مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سرے دست وہ کئی مشکلات سے دوچار ہیں گورنر یاسین زہی نے قلعہ عبداللہ بلخصوص چمن کے عوامی مسائل اور مشکلات کو غور اور توجہ سے سنا اور ان کے حل کے حوالے سے اپنے ہر ممکن تاغن کی یقین دہانی کرائے پشین میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی حکومت نے پیٹرول کو سستہ کر دیا پشین میں دکانداروں نے مہنگائی کی انتہا کر دی ایک لیٹر پیٹرول ایک سو پچاس میں فروقت ہونے لگا عوام کو پیٹرول اور ڈیزل ملنے میں مشکلات کا سامنا پشین میں عوام نے زیرہ انتظامیاں سے مطالبہ کر کے پیٹرول پمپس والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے پیٹرول پمپ والوں نے اپنی ذمہ داری کے تحت ریٹ مقرر کر دیا ہے عوامی حلقے میں پیٹرول کا نام اللہ حکومت کے لیے سوالیاں نشان ہے عوام نے ریپی کمیشنر پشین کو مطالبہ کیا ہے کہ ان پمپ والوں کے خلاف فوری طور پر کاروائی کا آغاز کیا جائے چیف جسٹس دلچستان ہائی کو جسٹس جمار خان مندخیل نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے صوبائی حکومت کوئی بھی کام صحیح نہیں کر رہی اور سارا دن کوج اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف اور صرف صوبائی حکومت کے مسائل کو دیکھتا ہے یہ حکومت کی نالائکی ہے اگر حکومت اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کرے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچے پہلے لوگ پیسہ کمانے کیلئے دبائی جاتے تھے لیکن پاکستان میں جس کو بھی پیسہ کمانا ہو وہ کوئی چاہتا ہے اور مزے سے پیسہ کما کر جاتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوئی چا کے مختلف علاقوں میں یہ ٹف ٹائلز کیوں لگائے جاتے ہیں کانکریٹ کیوں بھرتے ہیں مارچ میں ہونے والے عدالتی حکم کے باوجود صوبائی دار الحکومت کوئی چاہ میں روڈز کے درمیان سبزہ زار اکھاڑ کر ٹف ٹائلز اگانے کی عمل کو جاری رکھنے پر سیکریٹری سی اینڈ ڈبلیو نورل امین مینگل کمیشنر کوئی چاہ رویین عثمان علی خان اور دو ایکسینز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیا جاتے تھے یہ حکم چیپ جسٹس جمال خان مندکیل اور جسٹس نظیر احمد لانگو پر مشتمل دویینل بنچ نے آئینی درخواست نمبر پچاسی دوزار سولہ میں دوران سمات جاری کیا سمات کے دوران سیکریٹری سی اینڈ ڈبلیو نورل امین مینگل اور کمیشنر کوئی چاہ رویین عثمان علی عدالت میں پیش ہوئے تو چیپ جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم مانتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم افسران کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے افسر ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہے لیکن اب عدالت کو سختی کرنی ہوگی تاکہ یہ ہمارے آجرز پر عمل درامت کریں سختی کا بغیر یہ نہیں کریں گے صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے صوبائی حکومت کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر رہے ریلوے پریم یونین کی جانب سے وفاقی بجت کے خلاف ریلوے سٹیشن گولپارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مرکزی ڈیپٹی جوائن سیکریٹری علا باکش مری کا کہنا تھا تاریخ میں پہلی مرتبہ مزدور کشت بجت پیش کیا گیا ہے مہنگائی کی تناسب سے مزدوروں کی تنخوابوں میں اضافہ کیا جائے وفاقی بجت کے خلاف ملک بھر میں مزدور سراپا احتجاج ہیں وفاقی بجت آئی ایم ایف کے کہنے پر بنایا گیا ہے ملک کو آئی ایم ایف کے ہاتھ فروغ کر دیا گیا ہے بجت میں چڑی دل کے لیے دس عرب رکھے گئے ہیں مگر مزدوروں کے لیے کچھ نہیں آخر میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے متعاربات تسلیم نہیں کیے گئے تو ریل کا پیہ جام کریں گے جب تک مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا ملک بھر کی طرح سبی میں بھی مزدور کش بجت کے خلاف ریلویر لیبر یونین سبی کے زیرے تمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے کی قیادت محمد عیوب، ہارا اور حاجی علی نواز بکٹی نے کی اس موقع پر مظاہرین نے تبدیلی سرکار کے خلاف شدید نارے بازی کی احتجاجی مظاہرے سے محمد عیوب، ہارا، حاجی علی نواز بکٹی، شاہ بیگ، مری اور مجیب اللہ سنجرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلویر لیبر یونین سرمایہ درانہ بجٹ کو یکسر مسترد کرتی ہے انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام ایج ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہیں زم کر کے مہنگائی کے تناسب سے سو فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے انہوں نے سٹیل میل اور ریلوی سمیت قومی اداروں کے متبکہ نچکاری اور مزدوروں کی چھانٹی کا شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ریلوی کے مزدور اب کسی بھی صورت میں ریلوی سمیت قومی اداروں کو پرائیویٹ ہونے نہیں دیں گے بلکہ نچکاری کے خلاف بھرپور مضمت کریں گے سمیت عام شہری کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے مقررین نے کہا کہ حکومت نے اگر مزدوروں کو مرات نے نہیں دیے تو ملک بھر کے مزدور مشترکہ لاعمل کا اعلان کریں گے ظلہ کچھی سبڑویین میں لیویز کے کامیاب کاروائی مفرور ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق جناب ڈپٹی کمیشنر کچھی صاحب مراد خان کاسی جناب اسسٹن کمیشنر سبڑویین دھاڑڑ خصوصی ہدایت پر نائب تحصیل دار سنی کٹھن شیردل خان عبدو انچارج لیویز تھانہ کٹھن بابو فیدہ حسین جتوئی کی سربراہی میں کمانڈر لیویز فورس کٹھن نے چھاپا مار کر مقدمہ فرد نمبر سات دو ہزار بیس بجرم زیرے دفع پان سو گیارہ چار سو ستاون تین سو اسی چونتیس لیویز تھانہ کٹھن میں مفرور ملزم محمد رمضان ول جمعہ خان قوم عبدو سکنا کٹھن کو گرفتار کیا ہے ملزم سے مزید تفتیش کٹھن لیویز کر رہی ہے پویٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کے علامے کے مطابق برکی لائنوں کی ترقیات کی کاموں کے سلسلے میں سولہ جون کو دو سو بیس کلو وات گدو سبی ٹرانسمیشن لائن پر ضروری کام کے باعث مذکورہ سرکٹ سے پچیس میگا وات کی برکی کلت پیدا ہو گئی جسے لوڈ منجمنٹ کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے اسی طرح گیارہ کلو وات اولڈ ڈھاڈر ڈھاڈر ایکسپریس اولڈ کینٹ فیڈرو سولہ اور سترہ جون کو روزانہ صبح سات بجے سے شام سات بجے تک بجلی بند ہوگی علاوہ عظیم سترہ جون کو ایک سو بتیس کلو وات نال گریڈ سٹیشن سے صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک بجلی کی فراہمی موطن رہے گی زہمت کے لیے متعلقہ سارفین سے پیش کی معذرت کی گئی ہے آپ کو ایک افسوس ناف واقعے سے آگاہ کریں مستونگ جنگل کروس کے قریب موٹر سائیکل سواروں پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ فائرنگ سے دو افراد حسین احمد اور محمد جان نامی افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو شہید نواب غاص بکش رئیسانی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں کو ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد کوئی چاہ منتقل کر دیا گیا جیپٹی کمیشنر خوزدار تفیل بلوچ اور اسسسٹن کمیشنر خوزدار عبد المجید سرپراہ کے احکامات کی روشنی میں نائے تحصیل دار کراخلہ داد دہانی کی سربراہی میں لیویز پورٹس نے ونگو چیک پوسٹ پر دورانے چیکنگ ایک آلٹو گاڑی سے آلہ کوالیٹی کے چالیس کلو گرام چرس اور اچھا سو گلو گرام تریاک برامت کر کے ایک ملزم نیاز محمد کو گرفتار کر کے گاڑی اور منشیات قبضے میں لے لی منشیات سے پاک معاشرہ ہی لیویز پورٹس کا عظم ہے منشیات فروشوں کے خلاف اسی طرح کاروانیاں مزید جاری رکھیں گے دیپٹی کمیشنر خوزدار اور اسیسنٹ کمیشنر خوزدار نے لیویز ٹیم کو کامیاب کاروائی پر داد دی اس پی نوشکی حسید احمد لہڑی کی خصوصی ہدایت پر اسے چو نوشکی علی احمد بکٹی کی سربراہی میں ایڈیشنل اسے چو محمد صادق منگل اے ایس آئی وحید احمد اے ایس آئی عبدالستاشرہ اے ایس آئی زہیر احمد ہیڈ مہرر محمد بلال منگل نائب مہرر برکت بادینی اور پولیس ٹیم نے نوشکی زمزمہ ہوچل ایریا میں کاروائی کرتے ہوئے بینل صوبائی کار لفچر ارشد ولد عبدالمالک قوم شہوانی ساکن حافظباد مسطوم کو مسروکہ کار سمیت گرفتار کر لیا اور ملزم کی نشاندہی پر مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اہم انکشافات متوقع ہیں ایسے چو نوشکی علی احمد بکٹی نے کہا ہے کہ کسی بھی ملوث شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا خواہ کتنا ہی باثر ہوئی کیوں نہ ہو قانون ایسے مجرموں کے خلاف حرکت میں لائے جائے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی